بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا اس کو دواش کر رہا باش کرنے کے بعد ڈرائے کر رہا اس کو کٹ لیا اور یہاں پر میں نے ٹیمارٹر لگیں دو میڈیم سائز کے اور دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کا چھلکہ اتار لیا تھا کٹر کی مدد سے آپ اتار لیں یا پھر اگر آپ بوائل کر کے اتارنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی اتار سکتے ہیں کسی طرح بھی لیکن اس میں چھلکہ اتارنے کے بعد ہی اس میں ٹیمارٹر کٹ کے جائیں گے تو یہ بہت آرام سے کر جاتا ہے ایسا نہیں کہ یہ بہت ہار ٹیمارٹر ہے دیکھیں اچھا سوف ٹیمارٹر ہے لیکن یہ ایزی کر جاتا ہے اس طرح سے اب اس کو چھوٹے چھوٹے ہم پیسی اس میں کٹ لیں گے اس طرح سے تو بہت دو میڈیم سائز کے جو ٹیمارٹر ہیں وہ اس میں جائیں گے اس طرح سے ہم کٹ لیں گے بارک بارک انیون سا اس طرح سے مسالوں میں حلدی پورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر جائے گا ون ٹیبل سپون فل بھر کے ون ٹی اسپون لال میرچو کا پورڈر اور ون ٹی اسپون زیرا پورڈر اور نمک جائے گا ون ٹی اسپون نمک آپ اپنے جائکے کے ساتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں پیاس جائے گی اس میں دو میڈیم سائز کی اس طرح سے کٹ لیے گا پیاس کو دو میڈیم سائز کی ہی پیاس جائے گی اس کے اندر اور ادھرک جائے گی بارک کا ٹی وی تقریباً یہ بیس سٹریپس ہوں گی یہ تو اتنی ایسی جولین کٹ آپ کٹ لیے گا اور یہ بیس جائیں گی ہری مرچے جائیں گی اس میں دو عدد چنی کی ڈال جائے گی یہاں پر بوائل کر لیا ہے میں نے چنی کی ڈال کو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا نمک تک نہیں ڈالا ہے اس کو بوائل کر لیے ایک کپ چنی کی ڈالیں 400 گرام جو ہیں وہ کرے لے ہیں اور ایک کپ چنی کی ڈالیں اب ہم نے ایک پتیلی میں سکس ٹیبل ویسپون کے کریب آئل لیا آئل اچھا گرام ہو جائے تو پھر اس میں ہم کرے لے ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے یہ کو بہت زبادر ٹیسٹ دیتے ہیں اس کو فرائی کرنا ہے یہ اچھا سا تھوڑا تھوڑا گولڈن ہو جائیں تو اسی طرح سے ہم چمچہ چلاتے رہیں گے اور اس کو ہم فرائی کرتے رہیں گے تو یہ اچھے تھوڑے ہم جائیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ golden ہو رہے ہیں تو پھر اب اس کو ہم نکال لیں گے بس اس طرح سے ہم نے اس کو نکال لینا ہے اس کے کنارے جو ہیں اچھے گولڈن ہو جائیں جب تو اچھا دس منٹ میں نے اس کو فرائی کر رہا ہے تب جا کے یہ اچھے گولڈن ہوئے سارے کریلوں کو نکال لیں گے تو پھر اسی آئل میں ہم پیاس فرائی کریں گے بس اب اسی آئل میں ہم نے پیاس فرائی کرنا ہے اور پیاس کو صرف سوفٹ ہونے تک ہم کوک کریں گے کلر چینج ہونے نہیں دیں گے بس صرف سوفٹ ہونے تک ہمیں کوک کرتے ہیں بس یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکی ہے اور کلر اس کا چینج نہیں ہوا ہے کلر نہیں چینج کرنا بس صرف سوفٹ کرنا ہے پھر اس میں ہم لہسن کا پیس ڈال دیں گے لہسن کا پیس ڈال دیں گے ایک منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے لہسن کے پیس کو پھر اس میں ہم ٹیمارٹر ڈال دیں گے ٹیمارٹر ڈال کے ہم نے تھوڑا سا آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور پھر اس کو ہم مسالے بھی ڈال دیں گے سارے مسالے بھی ڈال دیں گے تاکہ ٹیمارٹر اور مسالے ایک ساتھ ہی پک جائیں اب اس کو ڈھک کے ہم یہاں تک کرتے ہیں کہ ٹیمارٹر گل جائیں اچھے سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹیمارٹر اور پیاس دونوں ہی گل چکے ہیں ٹیمارٹر کو تھوڑا سا ہم نے اس طرح سے اسپون کی مزد سے ہم نے اس طرح میش کر لیں تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا بھونتے بھی جائیں گے تو تین چار منٹ ہم نے اس کو بھونہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ٹیمارٹر کو میش بھی کرتے رہیں تو آئل اچھا سیپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں چنی کی ڈال ڈال دیں گے اچھی سوفٹ چنی کی ڈال ہے یہ اور ایک کپ ہی ہے جو میجرمنٹ والا کپ ہوتا ہے وہ ایک کپ ہے اب اس میں کریلی بھی ڈال دیں گے ان دونوں کا اچھے سے مکس کرتے ہیں ہری میرچے ڈال دیں گے پھر اس میں مکس کرنے کے بعد پھر اس میں ادھرک بھی ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ادھرک ہم نے گارنش کے لیے چھوڑ دیئے اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے دو ٹیبل اسپون کے جتنا پہلے اس میں ہم پانی ڈالیں گے تقریباً ٹو ٹیبل اسپون کے جتنا پانی ڈالا اور پھر اس کو ڈھک کے پانچ منٹ تک کے لیے سلو آنچ پہ ایک دم پہ پکائیں گے تو پانچ منٹ گزر چکے ہیں بس اب یہ ریڈی ہے یہ ادھرک اور ہری میریچو کا فلیور اس میں مکس ہو جائے اس لیے ایسا کراتا اب اس میں ہرا دھنیا ڈال دیں گے ہرا دھنیا کے بعد اب اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے اور پھر سرونگ ڈش میں سرف کریں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسن آئے گی ضرور آپ ٹرائے کریں بہت مزیدار ہیں اس میں کڑواپن بلکل بھی نہیں ہوتا اس طرح کوک کر کے دیکھئے گا تو ضرور پسن آئے گی ریسیپی لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ شکریہ